علی علیہ السلام ہے مولانا کوسر نیازی ایک اہل سنت کی عظیم مولانا تھے وہ بڑی بڑی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں وہ جب تقریریں بھی کرتے تھے بڑی اچھے خطیب تھے وہ جب صحابہ کا نام آتا تھا تو رضی اللہ لکھتے تھے حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ لکھتے تھے کرم اللہ واسو جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ایک دفعہ شگردوں نے جا کے پوچھا انہوں نے کہا استاد جی ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا استاد اندر سے شیعہ ہے ہم لوگوں سے کہتے ہیں نہیں وہ اہل سنت قائد پہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اہل سنت قائد بگر اہل سنت قیدے پہ ہے تو پھر یہ علی کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتا یا اسے کہو کہ حضرت علی کو بھی رضی اللہ کہے یا باقی صحابہ کو بھی کرم اللہ کہے کوسر نیازی کا جواب سنیے گا جواب آپ کے عقیدوں کو تازہ کرتے فضل بھائی جملہ دیا کوسر نیازی نے انہوں نے کہا کہ آپ حضرت علی کو کرم اللہ کیوں کہتے ہیں صحابہ کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں کوسر نیازی نے کہا کل تقریر میں میں یہ بات واضح کر دوں گا کہ میں علی کو کرم اللہ کیوں کہتا ہوں انہوں نے اپنے تقریر میں کہا تھا اس نے کہا میرے سنی بھائیو میں علی کو کرم اللہ اس لیے کہتا ہوں صحابہ میں سے وحد علی ہی تو ہے جس نے آج تک کبھی کسی بت کو سجدہ ہی نہیں کیا جس کا چہرہ جس کا چہرہ اللہ کے سوا کسی کو جھکا ہی نہیں تو جس کا چہرہ اللہ کے سوا کسی کو جھکا ہی نہیں پھر وہ رضی اللہ نہیں وہ قرم اللہ رضی اللہ ایک دعا ہے میرے اللہ ان پر راضی ہو جا ہو جا اور ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جن سے کبھی نراض ہو ہم آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ کہہ دیں کہ ایک کام مولوی کر دے آل محمد میں سے کوئی ایک ایسا دکھائے جن سے اللہ کبھی نراض ہوا تو میں نے تو کل ملکان اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر مولوی چاہتے ہیں کہ شیعہ ہماری مرضی سے رضی اللہ مانے تو ایک کام ہم کرتے ایک قدم ہم آگے بڑھتے ایک قدم آپ آگے بڑھیں اتحا تو اسی چیز کا نام ہے نا قربانی ایک ہم دیتے ہیں ایک آپ دیتے ہیں ہم آپ کے مرضی کے رضی اللہ مان لیتے ہیں آپ ہماری مرضی کے لانت اللہ مان لیں اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی